آج ہم سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ شریش پردیشی جڑ رہے ہیں ایک بہت خاص بات جو ریلائنس کے ایجی ایم سے نکل کے آئی وہ یہ تھی کہ ریلائنس اب اپنے خود کے برینڈنگ کے ایف ایم سی جی پروڈکس لانچ کرے گی افکورس ریلائنس ریٹیل کے تھوہ اس کا جیو مارٹ کے تھوہ اس کا ڈسٹریبیشن ہوگا بات سٹریٹ پہ یہ ہو رہی ہے کہ اس کا ایمپیکٹ ایف ایم سی جی کمپنیز کے اوپر کیا ہوگا کیا ہے کتنا بڑا پلیئر جو اپنا بزنس کاروبار کو فیلائے گا تو ایمپیکٹ کیا ہوگا ریلائنس آج ڈیز لو کی طرف ہے لیکن ڈیٹر صاحب ریلائنس میں چلائیے دوسرے ایف ایم سی جی سٹاکس چلائیے ان کے اوپر ایمپیکٹ انیلائز کرنا ضروری ہے اور شریش ہمیں ہیلپ کریں گے شریش کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ایمپیکٹ دوسری ایف ایم سی جی کمپنیز پر کیسے ہوگا میرا ماننا ہے کہ ایک نیا روپ سے یہ جو خوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ ہم ایم سی می سیگمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور پرائیویٹ لیبر لانچ کریں گے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے اور آپ جسے ریٹیل آؤٹلٹ دیکھیں گے تو وہ قریب 11.5 ملین آؤٹلٹ ہیں تو ڈسٹیبوشن کے طور پر تو وہ سکسس ہو سکتا ہے اور آج آپ دیکھو گے تو ریلائنز کے اپنے خود کے ہی سٹور قریب پندرہ آزار سٹور ہیں تو یہ پروڈکٹ تو وہاں پر ایویلیبل ہو سکتا ہے میرا جو ماننا ہے کہ ایف ایم سی جی میں دو چیز بہت ضروری ہے ایک تو برینڈ کی قولیٹی جس سے کنسیومر بھائے اور وہ بار بار آپ کا پروڈکٹ یوز کرے اور دوسری بات جو ہے کہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کر کے آپ وہ برینڈ کنسیومر تک پہنچائیں گے تو میرا جو نظریہ ہے کہ یہ دو چیزیں صحیح طور پر کرتے ہیں تو ای ٹھنک یہ سب بڑیہ ہو سکتا ہے ماننگ ایک بگ پلیئر کی انٹری کی اگر بات کریں پیور کمپیریزن پر کس طرح کی سیچویشن دیکھیں گے ہم کیا مور ڈسکاونٹس یا فوکس آن ڈسٹریبیوشن اور زیادہ بڑھتا ہوا آنیا ایف ایم سی جی پلیئر سے دیکھے گا مانسی دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے آپ جیسے دیکھو گے تو شہر میں جہاں پر آبادی زیادہ ہے وہاں پر ڈسٹریبیوشن میں تکلیف نہیں ہوتی ہے بٹ آپ رورل میں جسے جائیں گے تو رورل میں ڈسٹریبیوشن تھوڑا ایک ایک issue ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کا cost effective ROI نہیں بنتا ہے تو اس کے لئے ڈسٹریبیوٹر کو وہ ROI دینے کیلئے آپ کو تھوڑا خرچہ کرنا پڑے گا بٹ میرا جو ماننا ہے کہ آج آپ دیکھو گے تو جیسے جو staples ہم بولتے ہیں روز مرا کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھو گے تو برینڈڈ کانٹریبیوشن دس بارہ پندرہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے فر ایکزیمپل یہ دی آٹا آپ دیکھیں پلسز دیکھیں سپائسز دیکھیں تو اس میں برینڈڈ بہت کام ہے تو اس میں سکسس بہت جل مل سکتا ہے کیونکہ اگین میں جو بول رہا ہوں کہ یہ دی quality maintain ہو جائے تو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے باقی personal care product میں آج کے تاریخ میں جو بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے برینڈ پچھلے پچیس تیس چالیس پچاس سال سے اسٹیبلش کیا ہے تو ان کو شورٹ ٹم میں تو کچھ ہوگا نہیں بات جو میرا نظریہ آئے کہ اس کو ڈسکاؤنٹ کر کے بیچیں تو تھوڑا پریشر ہو سکتا شریف جی آپ کا بہت شکریہ اس خاص ریسرچ پر ہمارے ساتھ اپنے ٹیک آوے شیئر کرنے کے لیے اپنی رائے ہمارے بیچ رکھنے کے لیے ٹیک آوے شکریہ